ٹھیک ہے گائیز آج میں بنانے جا رہا ہوں مسالے والی بھنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج منزلہ پھairesکرم بنانوں کا مسالے والی بھنڈی وہ تیار ہوگی Bart میرے ساتھ رہیں P bell اور مسالے والی بھنڈی کیسے تیار ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گائز آج میں نے جو اپنا گھر کا جو سارا مسالہ ہر وہ میں نے مکس کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسالے کے جو مکس کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی جو تھی میں نے اس کو اچار کی طرح جس طرح اچار ڈالتے ہیں اس طرح میں نے اس کو کاٹ لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھنڈی کو میں نے چار ٹکڑوں میں کاٹا ہے لیکن آف کاٹا ہے پورا نہیں کاٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کے جو ہے وہ مرچ ہے وہ بھی اچاری مرچ اس طرح کاٹ لیا ہے اچار کی طرح اب میں نے جو ہے فرینڈ یہ جو مثالہ میں نے بنایا ہے یہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بھٹنا ہے تو ایک ایک بھنڈی کے اندر یہ دیکھیں جو کٹی ہوئی ہیں اس کے اندر جو میں نے مثالہ بھر دینا ہے تو آپ دیکھتے رہیں اور مجھے سبکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جو ہے لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ساری خوبصورت ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو فرینڈ آپ دیکھتے رہیں ہم میرے ساتھ رہیں کہ کیسے میں یہ بھنڈی بھرتا ہوں مثالے کے ساتھ یہ آپ دیکھیں فرینڈ جو بھنڈی ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مثالہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھر دی ہے یہ آپ دیکھیں اور اسی طرح جتنی بھی بھنڈی میرے پاس پڑی ہے سارا مثالے سی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اور پھر اس کو 10 سے 15 میٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے مثالہ بھرت لینا ہے کبھی آپ نے اچار بنایا ہو یا کوئی اور چیز بنایا ہو ہمیشہ یہ ایسے بنتا ہے جس طرح پرانے وقتوں میں ہم لوگ اچار بناتے تھے اور مرچے یا لیمن کٹ کے اس کے اندر ہم مثالہ جو ہے وہ بھرت دیتے تھے اسی طرح آج یہ بھنڈی بھی مثالہ بھری بھنڈی جو ہے وہ تیار ہوگی تو آپ میرے ساتھ رہیں اور اگر دیکھتے رہیں کہ مثالہ بھری بھنڈی وہ کیسے تیار ہوتی ہے ساری بھنڈی کو میں نے مثالہ لگا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے مثالہ بھری بھنڈی تو اب اس کو میں تقریباً 10 میٹ کے لیے اس کی اوپر پلیٹ دے کے رکھ دیتا ہوں اور پھر دوبارہ جو ہے پھر یہ ساتھ پیاز ٹماٹر وغیرہ جو ہے وہ مثالہ بنائیں گے کٹ لیتے ہیں ساری چیزیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ فرینڈ کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثالہ بھری بھنڈی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ابھی پاس رکھ دی اس کو 10 سے 15 میٹ کے لیے اس کو ڈام دیتے ہیں اور دیکھیں یہ کڑائی میں میں نے جو ہے وہ لسنڈ ڈال دیا اور گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے دو سے تین جو ہے ہولا سنڈ کی میں نے تو آگیا تھا تو کڑائنہ علی وہ میں نے لے لیے تھے تو تو رے پھر ہو میں نے اس کی آئل پر کے اندر کیوں گھو کرتے ہیں جنہیں تہو چکران ٹھو رہے ہو تو اب دیکھتے رہے ساتھ رہیں اور جب تو رہے سیرنے لوگ میں تب اکرے جاتی نہیں جاتے ہیں جیادہ براؤن لنک کروں گا کیونکہ ہم میرے ساتھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں کہ آج خوبصورت اچھا میں نہیں دیکھتے کہ ساتھ بھائی رہی بھینڈی جو کیسے تیار ہوتی ہے اور اس کے اندر جو میں آپ کو دار دیتا ہوں یہ دیکھیں فرائی ہو چکے تھے انکل کے فرائی ہو چکے ہیں فیاس اور اس کے اندر جو میں نے ٹیماتر ڈار دی ہو چکے ہیں تاکہ اس کا مسالہ پان جائیں اور ساتھ ہی جو ہے ٹیماتر بھی فرائی ہو جائیں پاک جائیں اچھی طرح ٹیماتر اور پیاز اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے تو تا بھی مزہ کرتی ہے سارے کھانے کتنے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ میں آپ کو اچھ طریق اسے دکھاروں کو پیاز جائے وہ صحیح پاک جو کے تھے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ٹیماتر اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں ٹیماتر بھی ہے جو ہے وہ کافی پاک چکے ہیں اس کے اندر دیکھیں نظر نہیں آرہے بلکہ ٹیماتر جائیں اور یہ تین چیزیں ہیں پیاز لیسل اور ٹیماتر یہ تین نہیں چیزیں ہیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے فرائی کیا بھی اس کے اندر جو وہ مثالیں بھری جو بھنڈی ہے یہ دس منٹ کے لیے میں نے رکھی تھی وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیں گے دیکھیں ابھی میں نے خوب بھنڈی کو اس کی مثالیں کے اندر ہی پکانا ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر میں نے اس پر کچھ کوئی چیزیں نہیں ڈالنی ساری چیزیں جو تھی جو مثالیں تھے وہ میں نے بھنڈی کے اندر بھرے ہوئے تھے فرینڈ ابھی جو ہے صرف میں نے وہ تین چیزوں سے مثالیں بنائے ہیں پیاز لٹسن آٹمارٹر پہ تو اس کے اندر جو میں نے بھنڈی کے ابھی ایڈ کر دیں گے دیکھیں اور بھنڈی کے اندر سارے مثالیں موجود تھے جو میرے گھر میں موجود ہوتے ہیں فرینڈ اکثر میں کھانے وہی بناتا ہوں جو مشکل نہ ہو اور آپ کے کچھن میں ساری چیزیں موجود ہوں تین چار میرے مثالیں ہوتے ہیں جو ہر گھر میں ہر کچھن میں موجود ہوتے ہیں تو انہی سے میں جو آپ کو مذہد دار جو ہے کھانے وہ بنا کے دکھاتا ہوں کیونکہ کھانے تو عام گھروں میں بنتے ہی رہتے ہیں لیکن انہی تین چار مثالوں سے آپ کو مذہد دار جو ہے وہ کھانے بنا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فیڈ لازمی میری ویڈیو دیکھا کریں اور مجھے لازمی جو ہے سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن جو ہے وہ لازمی پرس کریں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے وہ بھنڈی جو اسی مسالے کے اندر میں نے سٹائی کر لیا اور جب تک یہ پاک نہیں جاتی بھنڈی اس وقت تک میں نے یہ کی اتار نہیں نہیں یہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں چیک کر رہا ہوں تاکہ بھنڈی جس طریقے سے بھری ہوئی ہے اسی طریقے سے مطلب پاک جائے ہماری بھنڈی تو ماشاءاللہ میرے ساتھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں کہ خوبصورت مسالہ بھری بھنڈی کیسے تیار ہوتی ہے ہر چیز کو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کس طریقے سے بنیں گے یا آپ جس طریقے سے بنائیں گے زیکہ اس طریقے سے بنیں گا اگر آپ بھنڈی بنائیں گے بھنڈی تو بن جائے گی لیکن زیکہ وہ نہیں آئے گا لیکن جس طرح آپ چین کر کے بھنڈی کو ہر تکیو کے ساتھ مسالہ بنا کے شامل کریں گے زیکہ جو ہے وہ اس کا مختلف آئے گا ہر چیز کا زیکہ بنانے میں مختلف آتا ہے سبزی تو بن جاتی ہے یا دال یا گوشت تو بن جاتا ہے لیکن اس کو پکانے میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے آپ بنائیں گے ایسی مددار جو ہے وہ بنیں گا یہ میں اس کو پانچ منٹ تک اس کو اوپر سے ڈام دیتا ہوں فرنڈ میرے پاس پلیٹ بڑی پڑی ہوئی تھی میں نے اس پڑھائی کے اوپر جو ڈام دی آپ دیکھا میں دیکھ رہا ہوں اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کافی فرائی ہو چکی ہے اور بھنڈی جو وہ کافی نرم ہو چکی ہے میں نے آپ ڈکون اتار کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھنڈی جو وہ کافی نرم ہو چکی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائی اور یہ ساتھ ساتھ ہے تو اب میں جو ہے وہ ڈکون کو تار کے دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ نیچے سے بھی چاہیے ایسا نوکے نیچے لگ جائے اور جل جائے مسالہ ہمارا لیکن ماشاءاللہ شکر ہے مسالہ نیچے لگا ہوگا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں لگا ہوگا تو بندی افسر جو ہوتی ہے وہ چپ چٹی ہوتی ہے مطلب ایسے لیس دار ہوتی ہے تو فرین اس وجہ سے وہ جو لیس ہوتی ہے لیس دار چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر نیچے لگنے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جو لیس دار چیز ہے وہ نیچے لگ چکی ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا بہت مسئلہ بننا ہے بات کی جو بندی اکثر لگ جاتی ہے گھروں میں تو آپ درنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ لیس دار چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر بطن کے نیچے لگ جاتی ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ جو بھنڈی ہے وہ پاک چکی ہے اب میں کوشی کروں گا فرین کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ بھنڈی جو ہے وہ تھوڑی سختی اور میرا جو رومیٹ ہے وہ جو ہے وہ سخت چیزیں جو وہ کھاتا نہیں ہے اسے پسند نہیں ہے تو میں ہر چیز جو اس کی پسند کی بناتا ہوں تو فرین اب دیکھیں اس کے پر سب روز دنیا جو میں نے ایڈ کر دیا اور کوشی کرتا ہوں کہ میں تو مجھے تو پسند تھی تھوڑی کچھی کچھی سبزی اور کچھی کچھی چیزیں پسند ہوتی تھیں لیکن میرے رومیٹ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے اس لیے میں جو ہے وہ تھوڑی سی پکا کے آپ کو اچھی طریقے سے تو وہ بھنڈی دکھا رہا اور سبز دنیا وغیرہ ڈال دیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کریں اللہ تعالیٰ سب آپ کو اچھا کریں اور اللہ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں فرین اور تاکہ میں آپ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھوں اور ماشاءاللہ دیکھیں بھنڈی جو وہ تیار ہوتی تھی ہے اور میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ بھری جو بھنڈی کتنی اچھی اور مزیدار اور خوش بھوڑ ہے یہ فرین بہت زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسالہ بھری بھنڈی تیار ہوتی کیا اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنے گھر والوں کو اچھے اچھے مزیدار کھانے جو بنا کر کھلائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور فرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ